بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقے کے نوجوانوں کو ان کے اندر ایک جذبہ بھارنے کے لیے ہے تو جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ پہلا سنو کتاب کا بقاعدہ فورم افتتائی سیشن جو ہے وہ الحمدللہ جناہ پارک میں مرقید ہو چکے تو اس کا جو دوسرا پارٹ تھا وہ آج بریوک ایڈٹ کالیج تیلہ گانگ اس کو ہوسٹ کر رہے تو میں آج کے پرگرام میں ہمارے جو جتنے بھی میمان حضرات ہیں جو تشریف لائیں انہیں تہہ دل سے خوش حمدید کہتا ہوں ان کا مشکور ہوں وہ یہاں پر آج اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ارشد اوان صاحب ہیں اس کے علاوہ یوسف صاحب ہیں اور پرنسپل ہیں اس کیڈٹ کالیج کے جناب طائر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ حسنین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تمام حضرات اور آپ طلبہ آپ کا بھی خصوصی شکریہ آپ آج پتا چلا ہے کہ آپ کے چھوٹی کا دن تھا اس کے بوجود بھی آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئی ہیں تو آج کی سنو کتاب فورم کے دوسرے باقاعدہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے تلاوت کلام پاک کی سہدت حاصل کرنے کے لئے تشریف لائیں گے مزمان کالیج کے سٹوڈنٹ ساکب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرك ووزان عنکا بضرك علم نشرح لکا ذکرک فانما الاسر يسرا انما الاسر يسرا فایزا فرغت فانسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرُغَب صدق اللہ العظيم سلکی ہے تلاوت کلام پاک کی پروگرام کے آغاز میں ہی ہمیں تلگانگ کے ایک بہت نامور اور عظیم شخصیت نے جوائن کیا ہے یہ ہمارا تلگانگ کا فخر ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے کہ تلگانگ کا نام یہ نہ صرف تلگانگ میں بلکہ زل اچکوال اور پنجاب بھر میں مشہور کرتے ہیں تلگانگ کو ایک پیچان دلواتے ہیں شاعر ہیں محمد بن اکبر صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں اور آپ کو پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ پروگرام کا آگے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہی کافی تاخیر کا شکار ہوئی ہیں نات کے لئے تشریف لاتے ہیں ارمغان صاحب اسی کالج کے سٹوڈنٹ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامر اے نسل کریم کی لج پال گرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہی نہیں ان پر حسنین کا نانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ماشاءاللہ یہ تھے ارمغان صاحب سٹوڈنٹ براوو کا اکیڈٹ کالیج میں جب آج دوسری دفعہ اس کالیج میں آیا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی ایک سیشن کی سرسلے میں یہ آنا ہوا تھا تو مجھے یقین جانئے کہ ہر کالیج میں جانے کا کیونکہ سوشل ورکر کا کام ہی ہوتا ہے گلی گلی کچھا کچھا پھر نہ تو میں نے اس کالیج کا فارس ٹائم بھی جو ڈسپلن دیکھا اور آج جو دوبارہ دیکھ رہا ہوں تو میں اس میں اپنے سی پال صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ اتنے دور سے بچوں کو بلا کر اور اتنے منظم انداز میں ان کا ایک پرورش کرنا یقیناً یہ بھی بہت بڑی تربیت ہے اور بہت بڑا کارنام ہے جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ سنو کتاب فورم ایک عظم لے کے نکلا اپنے اندر ایک درد جو تھا وہ درد دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ لے کے نکلا کہ آج ہم دیکھتے ہیں آپ شام کے بعد نکلیں آپ کے میدان بھرے ہوتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے دیکھیں آپ جہاں بھی چلے جائیں سینما چلے جائیں کسی بھی جگہ چلے جائیں وہاں نوجوانوں کی آپ کو بھیڑ ملے گی لیکن جب بات ہماری لیبریریز کی آتی ہے ہم ابھی کل کی بات ہے کہ ہم ابھی یہ آپ کی جنہ لیبریری ہے دو چار قدم یہاں سے آگے تو ہم وہاں گئے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر ہی آتی ہیں موسپل کومیٹی کے اندر ہی تو میں نے وہ جو ہے ویسٹر لسٹ دیکھی تو یقین جانی کہ پچھلے دو سے اڑائی ماہ میں وہاں وزیٹری نہیں آیا کوئی پڑھنی نہیں آیا تو میں ایران ہوا کہ میں کہا کہ پھر یہ اتنی کتابیں پندرہ بیس ہزار کتابیں پڑھی پڑھی کیا کرتی رہتی ہیں ادھر یہ تو بڑا علمی ہے نا ہم سب کے لیے بطور ایک معاشرہ محضہ معاشرہ بطور ایک شہری کہ اتنی بڑی تحصیل ہو پانچ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کی آبادی ہو وہاں ہزاروں جو ہے تعلیمی ادارے ہوں پھر وہاں لاکھوں بڑھنے والے بچیوں اور جناب وہاں آپ دیکھیں جو ہے علم و عدب سے لگاؤ دیکھیں تو وہاں بڑا مایوس کن جو ہے آپ کو آؤٹپٹ ملتا ہو تو اسی چیز کو ہم لے کر چلے ہم نے اپنے اندر ایک چیز کو ٹھان لیا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابن عیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک طرف گرگٹ تھا وہ اپنی طرف سے پھونکیں مار رہا تھا تو اسے باقی چھوٹی چھپکلیوں وغیرہ نے کہا کہ تمہاری پھونکوں سے کیا فرق بڑھنے آگ کو نہ آگ نے کم ہونے نہ تیز ہونے تم کیوں زور لگا رہے اس نے کہہ رہا ہے مجھے زور لگا تو یہ مزہ آ رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے کہ ہمارا کفر ہے اس کو پھیلا کے مجھے سکون آ رہا ہے تو دوسری طرف یہ ایک چڑیا تھی تو چڑیا جو ہے دوسری طرف ایک چڑیا تھی اور وہ چڑیا اپنے موہ میں پانی لیے ایک دو دو کترے لیے وہ نکل رہی تھی آگ بجانے کے لیے تو اسے چڑیا سے پوچھا گیا کہ تم یہ تمہارے ایک کترے سے کیا اثر پڑنا ہے یہ جو تم اتنی دور سے اسمان سے ایک کترہ لے کے جاتی ہو پتہ نہیں تمہیں پتہ ہے وہ ایک کترہ آگ تک پہنچتا ہوگا یا نہیں پہنچتا ہوگا تو چڑیا نے کہا کہ کل جب وہاں تقسیم ہوگی نا وہاں آگ لگانے والوں میں اور آگ بجانے والوں میں جہاں برابری ہوگی تو میں آگ بجانے والوں میں کھڑی ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنا لیکن کم از کم ہم ان لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہونا جنہوں نے اپنی طرف سے کتاب کو فروغ دینے کے لئے کوشش کی ہو ان لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہونا جنہوں نے کچھ نہ کچھ دو چار قدم تو اٹھائے ہونا کس نے قدم اٹھانے جب تک ہر بندہ بزاتے خود اپنے آپ پر ہر چیز لاغو نہیں کرے گا وہ پھر دوسروں تاکہ محدود رہے گی اس کا ایک سادہ سا مثال یہ دیں کہ الحمدللہ جب پہلا سیشن ہمارا مکمل ہوا پچھلے ہی ویک ہوا تو اس کے بعد مجھے اتنا اچھا دوستوں کی طرف سے ریسپانس ملا جو کتاب سے یعنی دوستی رکھنے والے دوست تھے علم و عدب سے دوستی رکھنے والے دوست تھے تو انہوں نے بڑی تعداد میں رابطہ کی ہے اور ہمیں ایک پرفیسر ہے ممتاز صاحب وہ ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں پارک میں بیٹھ کے میں ایسے سمجھیں کہ ہفتوں سے یہ دیکھ رہا تھا یا سالوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ کب یہاں پر وہ آج سے دس پندر بیس سال پہلے والے مشاعریں آئیں گے کب وہ رون کے آئیں گی یہاں پر رات کو محفلی ہوا کریں گی علم و عدب کی محفلی ہوں گی شعر و شاعری کی ہوں گی تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ جناب کچھ نہیں زیادہ نہیں تو ہمیں انشاءاللہ اپنی طرف سے اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے تو میں اب پروگرام کو بلا تاخیر آگے بڑھاتا چلوں ہماری خوش قسم دی ہے کہ ہمیں نمرا ملک صاحب نے بھی جوائن کی ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں میں اب دعوت دیتا ہوں بہت ہی جو ہے کومیٹڈ شخصیت ہیں تلگان کی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں سوشلی بہت اچھا کام کریں جناب عرشہ داوان صاحب یہ سنو کتاب فورم کے حوالے سے اپنے خیالات کا ظاہر کریں ویلکم بسم اللہ الرحمن میرے تمام عزیزوں اسلام علیکم جیسے کہ یہ بھائی ایک چھوٹی سی کوشش کرنا ہے لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہم نہیں دیکھیں کہ ہمارے آنے والی نسل یہ ضرور دیکھیں کہ ہمارے باوہ جان نے ایک پودھر لگایا تھا اور جس کا میری تلیم انتہائی کام ہے لیکن انہی کتابوں کے وجہ سے بڑے بڑے پلیٹ فارم سے مجھے کوئی بھی کسی ٹاپک پر بلاتا ہے تو میں جاکہ سپیچ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ پروفیشنل ہے لیکن اس کی بنیادی جو پیچھے وہ کتاب ہے مختلف قسم کتابیں ملتی ہیں آئی کال تو اتنا سستہ ترین دور ہے کہ ہم اپنے موبیل سے اچھی چی کتابیں پڑھ سکتے ہیں ایسا وقت بھی تھا کہ لوگ کتابیں پر چیز نہیں سے بڑے مسئل ہوتے ہیں لیکن آپ انتہائی سستہ ترین اور تیز ترین ہمارے پاس کتاب پڑھنے کا وہ نیٹ ہے موبیل ہم یوز کر سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ نے جانے سے میری اس پر لیڈ فان سنو کتاب کہ ہمیں آج سے کوشش کرنے کی گئے دو سے تین دوستوں کو کتاب پڑھنے پر راک گئنے بجائے کہ ہم موبیل پر غیر ضروری جو ایکٹیفٹی ہے کرتے ہیں اس سے بچنے کی بہتر ہے ہمیں ایک اچھی کتاب پڑھیں جس سے ہماری نسلوں کے ساتھ ہمارے ملک اور اسلام کا بے پناہ فیدہ ہوگا اور ہمیں اس پر آپ نے کوشش کرنے جیے اپنے تین دوستوں کو جیسے ہم فرینڈ بناتے ہیں فیس بک اس طرح ہم آج سے تحیے کرنے کہ ہم تین دوستوں کو کتاب پڑھنے پر راکب کریں گے اور میرا یہی میسیج ہے انشاءاللہ تصیل پریس کلاب تلگانگ کی تقریبا سارے سینئر بیٹھ ہوئی ہیں ہماری جناب بھائی صاحب سے انشاءاللہ یہ کمیٹمنٹ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس قدر میں ان کے شانہ بشانہ تصیل پریس کلاب تلگ پورا پلیٹ فارم چاہے میڈی کے والے سے ہو چاہے جانی ہو چاہے مالی ہو اور میں ایک کو ابھی بھائی محمد بیٹھے ہیں ابھی کچھ دنوں کے بعد انٹرنیشنل وکس ڈے آ رہا ہے تو ہم چونکہ اپنی تلگانگ کی ایک بربور نمدگی اس پلیٹ فارم سے کریں تاکہ ان بھائی کی بھی حسرت پڑھے گئے اور ہمارے علاقے کی ایک وہاں انٹری ہوگی کہ تلگانگ میں لوگ باشہور ہیں اور وہ کتابوں سے باباقب ہیں انشاءاللہ ہمارا بھائی سے تعمل رہے گا اور سنو کتاب انشاءاللہ دن دگنی رات دگنی اللہ حافظ بہت شکریہ شدوان صاحب آپ کے یہ الفاظ یقین کریں ہمارے لئے کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہیں ہمیں آپ جیسے عظیم لوگوں کا آپ جیسے یہ جو شخصیات ہمارے سامنے تشریف فرمائیں یہ انمول ہیرے جو ہمارے سامنے تشریف فرمائیں اگر ان جیسے لوگوں کا ہمارے ساتھ ساتھ رہا تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سنو کتاب فورم کی کامیابی حت المقدور دور نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ ہمارا تو یہی عظم ہے کہ شروع دن سے آخر دن تک کوشش کرنی ہے اور کوشش کرنے والوں کا یقینا کامیابی مقدر بان جاتی ہے کیونکہ ہمیں نمرا ملک صاحب نے جوائن کیا ہے ان کی اور بھی کافی ساری مصروفیات ہیں تو ان کا یہاں پہ آنا ہی مبارک قدم رکھنا ہی ہمارے لئے بہت بڑی عذاب کی بات ہے تو میں انہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ یہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت شکریہ اسلام علیکم میرے لئے یہ بڑے عزاز کی بات ہے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سنو کتاب فورم جو ہے وہ یہاں پہ تلگانگ میں سٹارٹ ہوا میں کہتی ہوں کتنی دیر سے کیوں ہوا آپ اگر دنیا کی تاریخ پڑھیں ایشیا سے نکل جائیں یورپ میں چلے جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو یورپ کے لوگ ہیں فورٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بکس پڑھتے ہیں ان کی مقابلے میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ پانچ پرسنٹ ہیں اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جو ریٹائرڈ لائف گزارنے ہیں یا پھر جن کا بچپن سے کتابوں کے ساتھ تعلق رہا یا جن کا عدبی محول رہا وہ پانچ پرسنٹ تو کتاب ایسی چیز ہے کتاب کے بغیر نہ ہم میں سے یہاں پہ میرے کافی بڑے بڑے نام بیٹھ ہوئی ہیں میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں محمد بن اکبر بیٹھے ہیں میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں شیخ صاحب بیٹھے ہیں بڑے بھائی ہیں ارشد مرجان اور بھی بہت سارے عباب بیٹھے ہوئی ہیں جن کی شاید مجھے نام نہ آئے میں معذرت خواہوں لیکن ان سب لوگوں کو آج اگر اس مقام پہ پہنچایا ہے تو اسی کتاب نے انہی لفظوں نے پہنچایا ہے تو سنو کتاب فورم ایک خوشائند قدم ہے میں سمجھتی ہوں اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ سوچ لائی میں حیران ہوں کہ یہ سوچ کس نے دکھائی ان کو اس سے پہلے یہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا اور مجھے ایک اور بھی بات جہاں پہ کہنی ہے کہ ہمارے ایک بڑے محترم ہیں پروفیسر ملک محمد نواز وہ یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ضرور اس پروگرام میں شامل کریں کیونکہ اگر آپ نے ان کو شامل کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے تلہ دنگ کی سب سے بڑی لائبریری کو سنو کتاب فورم میں شامل کر لیا ہے کتاب جو ہوتی ہے وہ بہترین دوست ہے نمرہ ملک کچھ بھی نہیں ہے نمرہ ملک کا نام آج اگر کہیں ہے تو وہ صرف کتاب کی وجہ سے ہے کچھ لفظوں کی وجہ سے ہے کلم کی وجہ سے ہے ورنہ نمرہ ملک کو کون جانتا ہے میں ایک پینڈو سی لڑکی ہوں گاؤں کی رہنے والی جس کو گھر کے لوگ بھی شاید سپورٹ نہ کرتے آج نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ میرا نام ہے الحمدللہ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے کتاب کو تھاما اور کتاب نے مجھے تھام لیا لفظوں نے مجھے تھام لیا تو پیچھے جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئی ہیں یہ ہمارا قل ہیں ان کو ترغیب دیں مجھے بہت اچھی لگی ارشد مرجان بھائی نے یہ بات کہی کہ تین کی جو چین ہے وہ بنائیں تین لوگوں کی چین کہ تین لوگوں کو آپ انوائٹ کریں کہ کتاب پڑھیں اس سے بھی بیسٹ وی یہ ہے کہ ان کو کتاب گفت کریں مجھے پروفیسر ملک نواز کا بھی میں نے ذکر کیا ان کی یہ بات بہت پسند ہے کہ جب بھی کوئی کتاب آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں دس بیس بکس لے لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی لائبریری کو کسی کالج کو کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ہدیہ بھیج دیتے ہیں گفت بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے صدقہ جاریہ رہے گا کتاب صدقہ جاریہ ہے بلکل ایسے ہی صدقہ جاریہ ہے جیسے ہی ہمارے بچے آج یہ طالب علم ہے کال ان میں سے کوئی پروفیسر ہوگا کوئی ائر مرشل نور خان بنے گا کوئی ان میں سے جرنل بان جائے گا کوئی کرنل بان جائے گا کوئی ایسا ہوگا جس کا نام سنتے ہی لوگ کہیں گے اچھا اچھا پاکستان سے ہے یعنی پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہوں گے تو ان کو یہ چیز کتاب نہیں دینی ہے ان کو یہ مستقبل کتاب نہیں ہی بنانا ہے تو بچوں کو راغب کریں اس طرف کہ وہ کتاب پڑھیں ان کو کتاب سے محبت دیں ان کو موبائل سے نہیں کتاب سے محبت ہونی چاہیے اس لیے کہ موبائل پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے لفظ اویلیبل ہے نیٹ اویلیبل ہے پوری دنیا گلوبل ویلیج بان چکی ہے لیکن وہ محبت جو کتاب آپ کو دیتی ہے وہ آپ کو موبائل نہیں دیتا وہ محبت جو سامنے رکھا ہوا ایک آغاز دیتا ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ نہیں دیتا آپ دیکھیں کہ کسی کا میں چونکہ انٹرویو وغیرہ بھی لیتی ہوں انٹرنیشنل میکزین میں میرے آپ نے دیکھے ہوں گی تو اکثر لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جب ہم انٹرویو دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس آتا ہے کسی چینل پہ یا کہیں پہ بھی کوئی چل جائے وہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے بس ختم ہو گیا اس کے بعد آپ لنک ڈھونڈیں گے تو ملے گا ایک میکزین آپ کے پاس پڑھا ہے ایک رسالہ آپ کے پاس پڑھا ہے ایک اخبار آپ کے پاس پڑھا ہے وہ آپ کا جب کوئی مہمان آتا ہے ان کو آپ دکھا سکتے ہیں یہ میرے انٹرویو آیا ہوئے یہ میرے لفظ جہاں پر ہے تو یہ چیز جو ہے یہ محبت ہے یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک آپ خود اس محبت کو ختم نہیں کریں گے کتاب محبت ہے علم محبت ہے اور کتاب پیغمبرانہ میراس ہے اگر ہم نے اس پیغمبرانہ میراس کو چھوڑ دیا تو ہمارا نام تک نہ ہوگا آنے والی قوموں میں کتاب سے محبت کیجئے کتاب والوں سے محبت کیجئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ان نوجوانوں نے یہ بہت خوبصورت قدم اٹھایا سنو کتاب فورم کے حوالے سے میں تلگان کے پروگراموں میں بہت کام جاتی ہوں معذرت کے ساتھ بس بہت ساری وجوہات ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میڑا وہ آپ نے آنا ہے اس لیے کہ کتاب سے محبت نہیں آج مجھے نمرہ ملک بنایا ہے اگر کتاب نہیں رہے گی تو نمرہ ملک بھی نہیں رہے گی آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے اس فورم کو بڑھائیں اس فورم کو اتنا آگے بڑھائیں کہ تلگان کے حوالے سے کوئی نام ہو تو لوگ کہیں اچھا سنو فورم والا تلگان میں جب کہیں کسی پروگرام میں جاتی ہوں کسی کانفرنس میں جاتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تلگان کو نمرہ ملک کے آبائیہ سے پہچانا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی جب سنو فورم کا نام آئے گا اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے تلگان کو سنو فورم کتاب کے حوالے سے پہچانا میری دعائیں اس فورم کے ساتھ ہیں میری تمام محنت جو بھی یہ لوگ چاہیں گے میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ ہر لحاظ سے میرا تعاون ان کے ساتھ رہے گا میرے لفظ میرا کلم اور میرے ساتھ سنو کتاب فورم کے ساتھ ہے میری دعا ہے کہ یہ فورم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور میرے لائک کبھی بھی ہو تو بنا کسی ججہ کے کوئی ہیزیٹیشن نہیں کرنی مجھے ضرور بتانے دیکھیں اپنی کتاب کے متعلق ایسی ہی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کے بارے میں بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ چیز تو وہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ آپ کے بارے میں بتائیں میں چھ مختلف زبانوں میں لکھتی ہوں اور میں نہیں سمجھتی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی کتاب آپ لوگوں کو دکھا سکوں اپنی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی ویسے میرے چار جو ہیں مساویدے میڈی رو دے یوسف بولی نا پجابی کا اردو کا نظم کا ہے کہیں تھال میں سسی روتی ہے اور اردو غزل ہے آؤ خواب خواب کھیلیں فارسی میں ہے بنو کے خارمی رکسم میں نے کانٹے کی نوک پر رکس کیا اور عربی میں جو ہے وہ ہے مرحبم یا سیدی یہ کچھ چوٹے پوٹے لفظ ہیں پچھلے سال مجھے پاکستان کی ناول میں میرے ناول کو پاکستان کا بیس رائٹر ریوارڈ ملا دو ہزار بیس کا شاہ سائی ناول کو اور ان دنوں میں اور ان دنوں میں حرام اور حلال کے فلسفے پر کام کر رہی ہوں ایک ناول لکھ رہی ہوں من محرم کے رب محرم یہ بیسیکلی نکاح اور گناہ پہ ہے جو آج کی نوجوان کو میرے خیال میں بتانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ نکاح زیادہ اہم ہے یا گناہ میں زیادہ لذت ہے اس حوالے سے لکھ رہی ہوں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بانو کلسیہ مان جی جو ہیں ان کا ایک ناول تھا راجہ گد اس کی حوالے سے اس طرح آپ لکھ رہی ہیں تو یہ بھی میرے عزاز کی بات ہے کہ لوگ مجھے بانو کلسیہ سے تشبیح دیں تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے تلگان کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ وہ لوگ اس کام کے حوالے سے علم کو بڑھائیں اس کے علاوہ میرے کالمز آپ پڑھتے رہتے ہیں دریچہ کے عنوان سے میرا مساویدہ تیار ہے انشاءاللہ شاید ایک دو ماہ میں میری کلیات بھی تیار ہے میری بات چل رہی ہے پانچ مختلف زبانوں میں یہ شاید پورے پنجاب کے لیے بھی عزاز ہوگا کہ یہ پہلی کوئی کتاب ہوگی جس میں پانچ مختلف زبانوں کی شاعری ہوگی اگر خل میں کافی ہے اتنا ہی تو میرے سامنے بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئی ہیں میرے بڑے بھائیوں جیسے محمد بن اکبر بیٹھے ہیں ارشد بھائی بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے یہ باتیں بتاتے ہیں مجھے بڑی وہ ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے ماشاءاللہ بہت سینئر ہے بلکہ شاعری میں اگر میں بلا ججک کہوں کہ محمد بن اکبر میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں تو بے جانا ہوگا ایسی طرح صحافت میں میرے استادوں میں بیٹھے ہیں چیخ فاروق صاحب بیٹھے ہیں بہت ساری لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا میں نہیں سمجھتی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی کتاب کو سامنے لا کے آپ کے سامنے کہوں کہ جی میں اہلے کتاب میں یہ صاحبی کتاب ہو گئی ہوں تو بس اتنا ہی کافی ہے میرے خال میں باقی تو آپ لوگ جانتے ہیں نمرہ ملک کو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اس فورم کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کیلئے آسانیاں پیدا کرے بہت شکریہ بہت شکریہ نمرہ ملک صاحبہ آپ کے کمال الفاظ ہمارے لئے یقین کریں کہ قیمتی انمول ہی رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں دو ہی اہم پہلو ہوتے ہیں کہ اس کے کامیابی پہ جیسے کہ نمرہ صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اسادزہ کے سامنے بول رہی ہوں تو میرے لئے فخر کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کتنے بھی اونچے فورم پہ چلے جائیں کتنے بھی اونچے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں تو یقین انہ سب کو خوشی ہوتی ہوگی اپنے وطن والوں کو بھی اپنے شہر والوں کو بھی سب کو خوشی ہوتی ہوگی لیکن دو ایسی اللہ تعالی نے ہستیاں بنائی ہیں کہ ان کی خوشی کا اندازہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہی اس کا اہاتہ کر سکتی ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں وہ ایک تو انسان کے والدین ہوتے ہیں اور دوسری اصاز اکرام ہوتے ہیں جیسے کہ آج اصاز اکرام سامنے تشریف فرماتے اور میڈم صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری خوش ہے کہ میں اپنے جانے کے بعد کوئی اپنا کام ایسا کام کر جوں جو میرے جانے کے بعد علم اضافی کا باعث بنے تو میڈم صاحبہ آپ الحمدللہ اپنی حجات میں ہی ایسے کام کتب کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے ایسے کام کر چکی ہیں کہ الحمدللہ وہ اب بھی اضافی کا باعث ہے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کتابوں کا جائے متعلقہ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تلگانگ کے لیے یقین کیجئے کہ تلگانگ کے حوالے سے کوئی بھی کھیلوں کا نام ہو ابھی آپ نے سال پہلے دیکھو گا ایک باکسر تھے انہوں نے چھپن سیکنڈ میں انڈین حریف کو گرائے تھا ٹھیک ہے تو ان کا تعلق اور سارنگ سے تھا اور مزی کے بعد جب آئے نا تلگانگ میں جیتنے کے بعد لینڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ تلگانگ میں آئے اور انہوں نے کیا بولا انہوں نے کہا کہ میں یہاں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد آ جا رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ میں دھرتی پہ پیدا ہوں تو میں نے کہا یہ میں اپنی جشن کی خوشی تلگانگ میں جا کے مناؤں تو یہ ہوتی ہے کامیابی اس کو کہتے ہیں کامیابی کا جشن کامیابی کی خوشی وہ کامیابی کی خوشی ظاہر سی بات ہے اپنوں میں ہوتی ہے تو ہماری تمام تر نیک خواہشات جذبات دھیروں ساری دوائیں نمرہ ملک صاحبہ کے لیے ان کی نیک مستقبل کے لیے ہیں اور یقین کیجئے ان کا ایک ایک قدم میں سمجھتا ہوں کہ تلگانگ کے لیے جو ہے عزت و تقریم کا باعث ہے اب ان کے استاد محترم جناب محمد بن اکبر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوئی ہیں میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آج ہم ناچیزوں کو جائن کر لیا ہم ناچیزوں کو انہوں نے آج جو ہے یہاں پر آج ہمارے پرگرام میں شمولیت کر لی شرکت کر لی اس سے بڑے کوئی عزاز کی بات نہیں ہو سکتی وہ کیا کہتا ہے یہ موہ اور مسور کی دال تو یہ ان کی نوازشات ہیں اللہ کریم ان کو خوش رکھے اب میں محمد بن اکبر صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور سنو کتاب فورم اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کے ازار کریں بہت شکریہ جی کتاب فورم کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں مجھے اتنا زیادہ بولنا نہیں آتا تو میں زیشان کا اور ابھی آپ کا نام کیا ہے تنزیل ماشاء اللہ آپ بڑا اچھا بول رہے تھے اور بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ آپ ادھر لوگ ہیں جو فلوینڈی بول رہے ہیں اور بغیر دیکھے وہ پرچی والا سسٹم نہیں ہے تو یہ بڑی بڑی خوشی کی بات ہے اور زیشان کیونکہ اس سے میری ملقات ہے بہت انرجیٹک ہے اور بہت جیسے کہتے ہیں کہ اسے ایک قسم کے عرج ہے اس کے اندر کے تلگن کے لیے اور ان کے نوجوالوں کے لیے کوئی کام کیا جائے باقی نمرا بہت اچھی بہت پیاری شخصیت ہیں تلگن کی اور ان کی بہت محنت ہے ارشد بھائی میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور بہت پیار والے ہیں سکول کے جو پرنسپل اور دوسرے موزز بیٹھے ہوئے ہیں میں تو کہنا چاہوں گا نا زیشان بھائی کو اور کتاب فورم کو وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خالی بک ریڈنگ پر نہ جائیں آپ ایک پروگرام میں کتابیں دیں پندرہ بیس لڑکوں کو ٹھیک ہے ایک کتاب دیں اور اس پہ اگلے سیشن میں اس پہ ڈسکس کروائیں کیونکہ میں نے جو تعلیم کے اندر دیکھا ہے بلکہ جو موزز اساسہ بیٹھے ہوئے کہ تعلیم میں سب سے جو لیک کی ہے میں نے جو دیکھا ہے انسٹیوشن میں مختلف اداروں میں پڑا بھی ہوں پھر گیا بھی ہوں وہاں پہ ڈسکیشن سسٹم نہیں ہے جب تک آپ ڈسکیشن سسٹم نہیں رائج کریں گے لوگوں کو ایک کانفیڈنس نہیں ملے گا بولنے کا پھر اسے ڈسکس کر کے انیلائز کرنے کا تو یہ چیز جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ ڈسکیشن سسٹم بھی ہو تو میری دعا ہے سب کے لیے کتاب فرم کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے نمرا کو دیکھے کہ اس نے اس کنجسٹڈ ماحول میں یہاں پہ ہمارے طلعہ گنگ میں سیدھی بات ہے یہاں پہ بہت سارے ہیں عوامل ہیں جن میں سے ایک جو خاتون ہے اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے اور میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ اس ماحول میں نمرا نے خاتون ہوتے ہوئے بقیدہ ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے ان کے لیے خصوصی تعلیم جائے میں تو باقی میری ہمیشہ کوشش لے گی کتاب فرم کے لیے آکھنے تیر چلینہ کیوں ہے آکھنے تیر چلینہ کیوں ہے ستہ آن جگینہ کیوں ہے ہر باری تو رونیا موڑنا جلیا اوڈے بینہ کیوں ہے تونڈی آکھنے پانی کوئی نہیں تونڈی آکھنے پانی کوئی نہیں اندر بوٹے لینا کیوں ہے تونڈی آکھے چھ پانی کوئی نہیں اندر بوٹے لینا کیوں ہے رب رحمان تے اتو قادر رب رحمان تے اتو قادر رب رحمان تے اتو قادر مولی یاڈ رہنا کیوں ہے رب رحمان تے اتو قادر مولی یاڈ رہنا کیوں ہے تونڈی اپنے دیل نہیں سنی تونڈی اپنے دیل نہیں سنی سڑا مغز کھانا کیوں ہے کیا بات ہے تونڈیاک کجپانی کو اندر بوٹے لینا کہ انہیں بہت ہی کمال انداز میں یقین کریں کہ جو پنجابی ہمارا تو آج کل ایک عجیب سا کلچر ہے جو پنجابی شائری کے اندر ایک روح ہے جو پنجابی شائری کے اندر ایک الہ قسم کی جان ہوتی ہے یقین کریں شائریاں تو انگریز بھی کرتے ہیں گورے بھی کرتے ہیں وہ بھی اپنی زبانوں میں ہر فارسی میں ہیں لیکن پنجابی کی اپنی زبان ہے قدرتی طور پر تو اس کے اندر ایک الگ سی تاثیر ہے ایک الگ سی مٹھاس ہے اور سمجھنے کی بات یعنی کہ اس میں جو ماشاءاللہ سے میں نے ان کا جو سٹی ریسٹوڈنٹ کا ایک سنا تھا تو یقین کریں کہ اتنا کمال انداز میں وہ الفاظ اب ایسے سمجھے کہ زبان پر نہیں لاسکتا کہ اتنے کمال انداز میں انہیں بیان کیا مجھے بہت ہی پسند ہے تو میرے پروفیسر صاحبہ گورنمنٹ کالیج کے وہ ان کے کلیک ہیں تو ان کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچی ویڈیو تو میں نے دیکھا میں کہا کہ ماشاءاللہ یہ بندہ انہوں نے کدر سے منگایا ہے کوئی پنڈی گیبز ہے کوئی پٹوار ہے پٹوار زبان کا ہے تو بعد میں پتا چلا کہ ماشاءاللہ یہ ہیرے طلقان میں چپے پڑے تو اللہ کریم ان کو سلامت رکھے جناب ہماری دھیر ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں بلکہ آپ تو ان کی دعاوں کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ اپنے پروفیسر کی پیک پہ ہیں اروج پہ ہیں اللہ تعالی نے انہیں کمال انداز بکشا ہے اور انہیں اللہ تعالی نے ایک اروج بکشا ہے تو اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں آج کے جو مین تھیم ہے ہمارے سنو کتاب فورم کا وہ ایک یعنی بک ریویو تھا کہ ہم ہر ایک سیشن میں کسی ایک رائٹر کی بک کا تمام لوگوں کے سامنے ایک شارٹ سا اس کا جو ہے تھیم پانچ سات منٹ کا رکھیں گے تو اس کے لیے میں اب دعویٰ دیتا ہوں پروگرام کے ارگنائزر بھی ہیں ہیڈ بھی ہیں زشان عباس صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بک ریویو پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریفیں تمام عمد و صلی اللہ اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے اصاب پر کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے میرا یہاں پہ کلاس فیلو بھی موجود ہیں رائیل بھئی نمل اسلام آباد سے میں میس کمیونکیشن کر رہا ہوں بی ایس اور اگر یہ بات کریں کہ اس پلیٹ فارم بنانے کا اس کا مقصد کیا تھا اور یہ خیال مجھے کہاں سے آیا نمل اسلام آباد کے اندر ہمارے ایک پروفیسر ہے پروفیسر طائر ملک صاحب ان کا تعلق تلہ گان کے گاؤں ٹی سے پروفیسر فتح ملک صاحب کے وہ بیٹے ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک علمی بیٹھا کے نام سے اسی طرح کا ایک فارم بنائے ہوئے جس کے تعد میں نے چند ماہ پہلے وہاں پہ مولانا مدودی صاحب کی کتاب دینیات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا یعنی بک ریویو دیئے تھا دو تین ماہ پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ یار کیوں نہ تلہ گان کے اندر بھی اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنایا جائے تو اتفاق سے اس طرح کی خیالات آتے بھی پیپرز کے دنوں میں پیپرز ابھی میں پیپرز سے فارغ ہوں یہ خیال مجھے آیا میں نے تلہ گان کے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تو پہلا پوائنٹ یہ ہے میری بات کا کہ آپ کو کوئی بھی جب بھی آئیڈیا ہے اسے نوٹ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اسے اپنے چانے والوں کے ساتھ مخلص دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں میں نے وقار بھائی کے ساتھ شیئر کیا وقار بھائی نے مجھے کہا کہ میں آپ کو میڈیا کوریج ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کے لیے تیار ہوں چونکہ میں ان کے ساتھ ایجے ہوست پہلے بھی ایک اور پروگرام بھی کر رہا ہوں یقین کا سفر اس کے ساتھ ساتھ اب سنو کتاب فورم کی مکمل کوریج ہے وہ ایک پروگرام کی صورت میں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ ابھی ہماری جو حاضرین ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ تھا وہ پوائنٹ کے جہاں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تلگان کے اندر اس چیز کو لانا چاہیے میں بہت مشکول ہوں اپنے تمام بڑوں کا کہ انہوں نے بڑے زبردست انداز سے مجھے اور میری ٹیم کو خراجی تحسین پیش کیے اور یہ خواب تھا جس کی تعبیر ابھی میرے سامنے میں اتنا کرتا نہیں ہوں اپنی بات کے دوران لیکن آشاد اموشنلی تھوڑا ویک ہوں جس کی وجہ سے میں اس طرح کی باتیں کاروں بوک ریویو جناب کتاب ہے تھنک انڈ گرو ریچ یہ کتاب نپولین ایلس کی کتاب ہے انیس سو اٹیس کے اندر شائع ہوئی اور اگر میں یہ کہوں کہ آتی ہی چھا گئی تو یہ بات غلط نہیں ہے کافی شاری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا سر پرچی نکال رہوں بات پہلے کار چکا ہوں تو تھنک انڈ گرو ریچ بیسیکلی کہتا ہے کہ آپ کی کامیابی کے اندر آپ کی سوچ کا کردار کتنا ہے اور کیسے تھنک انڈ گرو ریچ کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب منظر عام پر آئی دا سیکرٹ کے نام سے اس کے اندر لا آف اٹریکشن کی بات کی گئی تھی لا آف اٹریکشن بیسیکلی فیزکس کا قائدہ ہے قانون زابطہ ہے جس کی تحت ہے کہ چیز ایک مدار کے اندر اپنی فطرحیت کی طرح کی لوگوں کو کھینچ لیتی ہے جس طرح مکنہ تیس ہے لوگ کو کھینچ لیتے اسی طرح انسان کا مائنڈ بھی جو ہے وہ جب مائنڈ ایک انسان اپنے مائنڈ کو ایک گول دیتا ہے ایک پرٹیکولر گول دیتا ہے کہ میں نے اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہونے تو جب وہ گول دیتا ہے اپنے مائنڈ کو ایک سپیسیف ایک تو اس کی جتنی بھی توانائی ہیں جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جتنی بھی قابلیتیں ہیں وہ سارے اس پرٹیکولر گول کی گرد گھومنے لگ جاتی ہیں اور اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہیں یہ دونوں کتابیں دس سیکریٹ اس کی مووی بھی آئی تھی اور تینک انگرو ریج جو نے پولیان انجل لکھی ہے یہ تیرہ چپٹر کے اوپر یہ مشتمل کتاب ہے ہر چپٹر کو ایک ایک دو دو لائنوں کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے چپٹر کے اندر ہے ڈیزائر ڈیزائر کا مطلب ہوتا ہے خواہش آپ کی ایک پرٹیکولر خواہش ہونی چاہیے ایک پرٹیکولر گول ہونا چاہیے آپ کی منزل کا تائین ہونا چاہیے آپ کو جب نہیں پتہ مسائل تو پہ ہمارے ساہر یہ لاری اڈا ہے میں روزانہ صبح آ کے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں سفر کروں نہ میں ادھر کی جانے کہوں نہ میں ادھر کی جانے کہوں بس کھڑا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے جانا کہاں ہیں آپ کی ایک پرٹیکولر ڈیزائر ہونی چاہیے ڈیزائر کیسی ہونی چاہیے ڈیزائر ہونی چاہیے اس کتاب کے اندر جو اس نے فرس چپٹر کے اندر لکھا ہے کہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے برننگ ڈیزائر کونسی ہوتی ہے برننگ ڈیزائر وہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی جان کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہوتے ہو برننگ ڈیزائر وہ ہوتی ہے کہ جس کو پانے کے لیے آپ کسی بھی قیمت کسی بھی قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہو یہ تھا اس کا پہلا چپٹر پہلا چپٹر کے بعد دوسرا چپٹر تھا اس کا فیت فیت کا مطلب ہوتا ہے یقین یاد رکھئے گا یقین موقع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جب آپ ایک پرٹیکولر ڈیزائر اپنے مائنڈ کو دے دیتے ہو اس کے بعد اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یقین کریں کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو اپنے رب کیوں پر اور اپنی صلاحیتوں کیوں پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے پرٹیکولر گول اپنے مائنڈ کو دیا ہے میں وہ اچیف کر سکتا ہوں دنیا کی اگر آپ کے پاس یقین موقع ہوگا جو دے مسلسل ہوگی مستقل مزاجی ہوگی تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت وہ گول اچیف کرنے کے لیے کرنے سے روک نہیں سکتی آپ اپنی فیڈل کے اندر بہت اوپر جانا چاہتے ہو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا بشرت کیے کہ آپ کو اپنے اوپر اور اپنے رب کی اوپر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے گول سیٹ کی ہے میں وہ اچیف کر سکتا ہوں اس کے بعد ہے آٹو سیجیشن تیسرا چپٹر ہے آٹو سیجیشن کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو بار بار یہ یاد دلاو کہ یار میں نے تجھے گول دیا ہوئے اس کے لیے بہترین ٹائم جو سائیکالیجسٹ بتاتے ہیں وہ ہے آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے کے بعد اپنے مائنڈ کو یہ بتاؤ کہ میں یہ پرٹیکولر گول جو ہے وہ اچیف کرنا چاہتا ہوں میری یہ پرٹیکولر ڈیزائر ہے میں اپنی فیلڈ میں اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں آپ اپنے مائنڈ کو یہ بار بار ری مائنڈ کروائیں کہ یار میرا ایک مقصد ہے میرا ایک گول ہے چوتھ ہے سپیشلائزد نالج آپ کو اپنی فیلڈ کے متعلق ہر قسم کا نالج ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کے متعلق جتنا ممکنوں اتنا جانے علم آسل کرنے کے لیے نالج آسل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہیں یاد رکھیے گا میں ابھی پچھلے دن سوشل میڈیا کی اوپر ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کامیاب لوگوں کی کون کو اسی خصوصیات ہوتی ہیں میں نے غالبا اس کے آوازے پروگرام بھی کیا تھا یہ بلوگ لکھتا ہے میرے اب ذہن نے کنفارم نہیں اس کے اندر جو ایک تھی ہر فیلڈ کے جو کامیاب لوگ تھے اور بہترین لوگ تھے ان کی جو ایک کامن کوالٹی تھی ان کی وہ یہ تھی کہ وہ لانگ لور آف لرننگ تھے وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے پانچوہ چپٹر ہے امیجینیشن خیال آپ نے اپنے ذہن کو جو بھی پرٹیکولر مقصد دیا ہوا ہے جو بھی پرٹیکولر ڈیزائر دی ہوئی ہے آپ یہ آج ہی محسوس کریں کہ یار میں نے مثال کے طور پر آپ میں سے یہاں ہمارے ساتھ کیاڈٹس بیٹھے ہیں مستقبل کے آپ کی یہ خواب ہوگا کہ میں پی ایم اے میں جاؤں تو آپ یہ اب بھی محسوس کریں کہ میں پی ایم اے میں ہوں اور ہمارا لانگ کورس چل رہا ہے یہ سارا پی ایم اے کا محول آپ آج ہی محسوس کریں آپ کسی بھی فیڈل میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ کی کس قسم کے خیالات ہوں گے آپ کی کس قسم کی سوچ ہوگی یہ آپ آج ہی محسوس کریں اس کے بعد ہے ارگنائز پلیننگ بعضوں کا سفر بہت لمبا ہوتے ہیں طویل سفر ہوتے ہیں یہ طویل سفر انسان کو الجا بھی دیتا ہے اور وہ بنیابی میں کہتے ہیں جھلا کر دیتے ہیں طویل سفر طویل سفر کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک آرگنائز پلیننگ ہو آپ کو یہ پتہ ہے مثال کے طور پر اسلام آباد جانا ہے تلہ گانگ سے سب سے پہلے لاری اڈے پر پہنچنے ہیں پھر گاڑی یہ روڈ سے ہوتی ہوئی موٹر وے پر پہنچے گی اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف چلے جائے گی آپ کے پاس یہ آرگنائز پلیننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح یہ سفر تیہ کرنا ہے سفر کے اندر مشکلات آئیں گی ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنے یاد رکھئے گا کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان کو رکنا بھی پڑتے ہیں گاڑی چاہے جتنی مرضی مہنگی ہو جتنی مرضی لگی رہی ہو جتنی مرضی اچھی ہو پیاری ہو اس کے اندر اگر بریک سسٹم نہیں ہے تو کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا چاہے وہ بیل گیٹ سے کیوں نہ ہو بعض اوقات رکنا ہی پڑتے ہیں تو یہ سارے آپ کو آپ کے سفر کے متعلق آپ کی ایک آرگنائز پلیننگ ہونی چاہیے کہ کہاں پر میرا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جب آپ پلیننگ کر لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے سفر کو کچھ حیثوں کے اندر تقسیم کر دیے جن حیثوں کے اندر آپ نے تقسیم کر دیے اب انہیں حاصل کرنے کے لیے یا پورا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں مثال ایک طور پر ایک پازیٹیو نیگٹیو لے لیتے ہیں یا اے بی لے لیتے ہیں اگر آپ کے اندر دیسیجن میکنگ کی کوالیٹی ہوگی یہ خصوصیت ہوگی دیسیجن میکنگ کی تو آپ یہ فیصلہ کر پاؤ گے کہ یا یہ جو میرے سفر کا جو یہ والا ایک پرٹیکولر حصہ ہے اسے میں نے اس کے اوپر اب کس طرح عمل درامت کرنے اس کے بعد جو آٹھویں نمبر پر ہے وہ ہے کنسسٹنسی کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی پھر وہی بات لمبے سفر کے دوران مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگ جس سفر کے اوپر نکلے ہوئے ہیں آج دوسرا ہمارا سیشن ہے اگر دو تین سیشن کروانے کے بعد میں رک جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے عام مستقل مزاجی کی کمی طویل سفر کے لیے جو دے مسلسل ضروری ہے کامیابی کے لیے جو دے مسلسل ضروری ہے عملے پہم ضروری ہے یقین محکم جس طرح ضروری ہے اسی طرح جو دے مسلسل اور یقین محکم کے ساتھ جو دے مسلسل اور عملے پہم بھی کسی بھی پرٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے حوالے سے ضروری ہے اس کے بعد ہے ٹیم بیلڈنگ ٹیم بیلڈنگ کو میں آپ کو اس طرح سنجھاتا ہوں کہ آپ مثال کی طور پر میں اگر میڈیا کا سٹوئنٹ ہوں میڈیا کا سٹوئنٹ اس لیے ہوں کہ میں میڈیا کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اب میں ایجوکیشن اس کی اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے ایک پرٹیکولر محول مل جائے کہ جس کے اندر میڈیا کے متعلق سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح بولنا ہے کس طرح لکھنا ہے کیا کرنا آپ کو آپ جس فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد اس طرح کا محول اس طرح کے بہترین لوگوں کا محول اپنے ارد گرد پیدا کریں اور اس طرح کے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کریں آج تلگنگ کے جرنلسٹ کے اگر بات کریں تو میرا شاید ہی کوئی جرنلسٹ ایسا ہوئی ہے دو تین صاحب جو ہیں ان سے میری ملاقات پہلی دفعہ انشاءاللہ بھی سفر باقی ہے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی جان پہ جان بھی بنتی رہے گی میرے ارد گرد الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے لوگوں کا ایک ماحول ہے یہ عرشد آوان صاحب ہی ہمارے موجود ہیں تو اس کے بعد ہے دسوے چپٹر ہے ایموشنل انٹیلیجنس میرا پچھلے پروگرام آیا یقین کا سفر ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے تھا اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ آئی کیو کا دور ختم ہو چکا ہے اور ای کیو کا دور آ چکا ہے آج کل کے دور میں بہت زیادہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی نسبت سوری ان کی نسبت وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو ایموشنلی سٹرانگ ہیں طویل سفر کے دوران آپ کی بہت ساری مخالفتیں بھی ہوتی ہیں آپ کو ڈرائے بھی جاتا ہے آپ کو نمکائے بھی جاتا ہے آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے آپ کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں پچھلے دنوں میں نے ایک مووی دیکھی بات شاید لمبی ہوتی جارہی ہے پچھلے دنوں ایک مووی دیکھی ساؤت پاک کے نام سے ساؤت پاک کی جو سٹوری تھی وہ ایک باکسر کے گرد گھومتی ہیں اور اس باکسر نے تین چار اس کی زندگی میں ایسے موڑ آئے کہ جن کی وجہ سے اس کی زندگی وہ زندگی کے اندر کافی حد تک ناکام ہو چکا ناکام وہ اس طرح ہوا کہ ایک تو وہ ایک ایسی فائٹ آر گیا جو وہ آرنہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ باکسر ساؤت پا مووی کے اندر وہ والی فائٹ آر گیا وہ جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس کی بیوی کا مرڈر ہو گیا اس کی بیٹی اسے چھینڈ لی گئی اور اس کا باکسنگ لائسنس کینسل کر دیئے گیا پانچ بڑی ناکامیاں حاصل کر لیں اس نے وجہ کیا تھی وہ غصہ بہت کرتا تھا اور اس کی اس کمزوری کی وجہ سے اس کے جتنے بھی عریف تھے وہ سارے بڑی اچھی طرح آگا تھے جس فائٹ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جو وہ آر گیا اور وہ آرنہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس فائٹ کے اندر فائٹ کے دوران اس کا جو عریف تھا اس نے اس کی فیملی اور اس کے متعلق ایسے الفاظ کہے کہ اسے غصہ آ گیا اور وہ ناک اوٹ ہو گیا اس کے بعد اس کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے اپنا وہ غصہ جو ہے وہ میچ ریفری پر نکالا جس کی وجہ سے وہ فائٹ آرنے کے ساتھ ساتھ اپنا باکسنگ لائسنس بھی اس کا کینسل کر دیئے گیا اس کے بعد ایک اور غلما لانچ پارٹی تھی اس کے اندر بھی اس کی فیملی کے ساتھ اسی طرح تو تو میں میں ہو گئی اور لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تلخ کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ فائرنگ شروع ہو گئی اس فائرنگ کے نتیجے میں اس کی بیوی کا مرڈر ہو گیا یہ جو چار پانچ اس نے ناکامی اپنی زندگی کے اندر حاصل کی ان ناکامیوں کی پیچھے کیا تھا اس کا غصہ تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں تھا اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہو تو آپ کے اندر چاہے جتنی مرضی کوالٹیز ہوں جتنی مرضی خصوصیات ہوں جتنی مرضی قابلیتیں ہوں جتنی مرضی صلاحیتیں ہوں وہ ایموشنلی انٹیلیجنس وہ آپ کا غصہ وہ آپ کی کوئی بھی اور کسی قسم کی ویگنس جو ہے وہ ساری توانائیوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے اور یوں آپ ناکام ہو جاتے ہو اس کے بعد جو چپٹر ہے اس کے بعد اس نے تین چیزوں کا ایسے ذکر کیا مائنڈ کے حوالے سے آخری تین چپٹر کے اندر گیاروے چپٹر کے اندر اس نے سب کانشیس مائنڈ کی بات کیا پھر برین کی بات کیا اور پھر سکس سنس کی بات کیا سب کانشیس آپ کے مائنڈ کا نائنٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ایکشنز کا آپ کی بیئیویر کا آپ کا سب کچھ کا ذمہ دار جو ہے یہ سب کانشیس ہوتے ہیں آپ جب پیٹیکولر گول آپ اپنے سب کانشیس کو دے دیتے ہو تو آپ کا جتنا بھی پانچ فیصد کانشیس مائنڈ ہے وہ سارا اس پیٹیکولر گول کی گرد گھومتا رہتے ہیں اور اسے اچیو کرنے کی طرف آ جاتے ہیں اس کے بعد اس نے برین کی بات کیا اور سکھ سنس کی بات کیا سکھ سنس کی بات جب اس نے کیا ہے تو اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی چھٹی اس سکھ سنس چھٹی اس کو کہتے ہیں اپنی چھٹی اس کے ذریعے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھانپ لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے مثال کی طور پر اگر ایک کاروباری ہے مثال کی طور پر تو وہ دیکھتا ہے کہ مارکٹ کے اندر رجعان کس چیز کا چال رہے ہیں کاروبار کرنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر رجان کس طرح کے چال رہے ہیں اب وہ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے مارکٹ کے اندر دیکھتے ہیں اپنی دکان کے اردگرد دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر کس چیز کے حوالے سے کس طرح کا رجان چال رہے ہیں تو وہ اپنے ایکشن اس حساب سے لیتے ہیں یہ تھی بوک تھنک اینڈ گرو رچ آخر میں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں خصوصاً میرے تمام جتنی بھی مہمانانی گرامی ہے محمد بن اکبر صاحب ہیں نمرہ ملک صاحب ہیں عرشد صاحب ہیں اور ابن یوسف صاحب ہیں شیخ فاروق صاحب ہیں ان جناب کا منام میں نے جانتا ماغرت اسلین ملک صاحب ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ نے سیشن کو انجوائے کیا ہوگا بہت شکریہ اللہ نے گبا براوو کریڈڈ کالیز تلہ گانگ مل مقابل نز نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلہ گانگ